اگر آپ ایک مہینے میں چھے سے لے کر سات کلو تک وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو زیرا لیمن وارٹر بنانے اور استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ زیرا لیمن وارٹر سے میکسمم بینفرز کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کن قلطیوں کو نہیں کرنا کیونکہ بہت سے لوگ جو زیرا لیمن وارٹر کا استعمال کرتے ہیں انہیں فائدے کی وجہ اٹھا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ وہ کچھ گلتیاں کر رہے ہوتے ہیں اس لیے اگر آپ کو بھی وزن سٹک ہوا ہوا ہے یا آپ بہت تیزی سے اور افیکٹیبلی اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور بلکل بھی میس مت کیجئے گا تو چلیں پھر زیرا لیمن وارٹر بنانا شروع کرتے ہیں زیرا لیمن وارٹر بنانے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو زیرے کی ضرورت پڑے گی زیرا ایک طاقتور جڑی بوٹی ہے جسے ہم کچن میں مسالے کے طور پر بھی استعمال کر زیرے کے اندر طاقتور انٹی انفلامیٹری اور انٹی اوکسٹنٹس پروپٹیز پائی جاتی ہیں زیرے کے اندر بہت سارے طاقتور کمپاؤنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ جسم میں موجود فالتو جربی کو گھلا دیتے ہیں یعنی میلٹ کر دیتے ہیں زیرا استعمال کرنے سے بوڈی میں فیٹ برننگ پروسس بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے زیرے کے استعمال سے بوڈی میں بلوٹنگ یعنی اپھارے پن کا خاتمہ ہو جاتا ہے بوڈی نے جو پانی ہولڈ کر رکھ ہوتا ہے بوڈی اس پانی کو ریلیز کر دیتی ہے جب بوڈی میں کسی بھی قسم کا کوئی وارٹر ویٹ نہیں بجتا تو ہمارے جسم میں موجود فالتو جربی تیزی سے کم ہونے لگتی ہے زیرا آپ کے میدے پیٹ اور حازمے کے نظام کے لیے بھی اکسیر ہے اور اس چیز کو یاد رکھئے گا آپ اس وقت تک کبھی بھی اپنا وزن کم نہیں کر سکتے جب تک آپ کا حازمے کے نظام ٹھیک سے کم نہیں کرتا زیرا استعمال کرنے سے آپ کی آنتیں نرم پڑتی ہیں جس ویسے پرانی سے پرانی کبز کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ازانہ آپ کا پیٹ صاف ہونے لگتا ہے ڈائیجسٹف ٹریک کلیر ہوتا ہے زیرے کے استعمال سے میدے میں ڈائیجسٹف جوسیز میں بھی اضافہ ہوتا ہے جو کہ کھائے گئے کھانے کو بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں کھانا بہت جلدی حزم ہو جاتا ہے نہ کہ گھنٹو گھنٹو تک آپ کے پیٹ اور میدے میں ہی پڑا رہتا ہے جب کھایا گیا کھانا بہت دیر تک آپ کے پیٹ اور میدے میں ہی پڑا رہتا ہے اور ہزم نہیں ہوتا تو ایسے کھانے سے آپ کی بوڈی نہ تو ٹھیک کرنا سے انرجی حاصل کر پاتی ہے اور نہ ہی نیوٹرینٹس بلکہ وہ کھانا چربی میں کنورٹ ہو کر آپ کے وزن کو بڑھاتا ہے زیرہ آئیرن سے بھرپور ہوتا ہے زیرہ استعمال کرنے سے نہ صرف جسم میں آئیرن کی کمی پوری ہو جاتی ہے بلکہ تازہ خون بھی پیدا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا وزن اس لیے بڑھتا ہے اور کم نہیں ہو رہا ہوتا کہ ان کی بوڈی میں خون کی کمی پائی جاتی ہے جب آپ کی بوڈ فیٹ کو سٹور کرنے لگ جاتی ہے نہ کہ برن کرتی ہے زیرے کے استعمال سے بوڈی ڈیٹوکس ہوتی ہے کیونکہ زیرے کے اندر تھائی مول اور فاس فورس پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی بوڈی خاص کر جگر میں موجود گندے اور فازل مادوں کو جسم سے نکال باہر کرنے میں مدد کرتے ہیں اور خاص کر جب آپ وزن کم کر رہے ہوں تب تو بوڈی کی ڈیٹوکس فیکیشن بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ جب جسم میں موجود فالدوچر بھی برن ہوتی ہے اور میٹ ہوت جنہیں جسم سے نکال باہر کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اگر ان گندے اور فازل باتوں کو جسم سے نہ نکالا جائے تو نہ صرف بہت ساری بماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں بلکہ فیڈ بننگ پروسس بھی رک جاتا ہے زیرے کے استعمال سے بوڈی میں اکسزن کا فلو بڑھتا ہے کیونکہ زیرہ گلے اور سینے میں جمع ہوئی بلکم کو پکلا کر جسم سے نکال باہر کرتا ہے آپ کی سانس کی نالی اور پھیپڑوں کی صفائی کرتا ہے جس ویسے بوڈی میں اکسزن کا فلو بہتر ہو جاتا ہے جو کہ ویٹ لوس میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے زیرہ بلیٹ میں بڑے ہوئے شگر کے لیول کو کم کرتا ہے جب تک آپ کے بلیٹ میں شگر کے لیول ہائی رہتا ہے آپ کی بوڈی انسولین ہارمون کو ریلیز کرتی رہتی ہے اور جب تک ہمارے خون میں انسولین ہارمون مجود رہتا ہے ہماری بوڈی فیڈ بننگ کو مکمل طور پر روک دیتی ہے بہت سے لوگوں کا وزن اس لیے کم نہیں ہو رہا ہوتا اور بلکل سٹک ہو کر رہ گیا ہوتا ہے کہ ان کے خون میں ہر وقت گلوکوز کلیور ہائی رہتا ہے لیکن زیرے کے استعمال سے ان کا وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے زیرے کے استعمال سے خون میں بڑا ہوا کولیسٹرول اور ٹرائگلیسرائیڈ یعنی چربی کے چھوٹے چھوٹے زراد بھی تیزی سے کم ہوتے ہیں آپ نے ایک گلاس پانی لے کر اسے بوائل کر لینا ہے جب پانی بوائل ہونے لگے تو اس میں آپ نے ایک چائے کچھ میں زیرہ شامل کر دینا ہے اور صرف تیس سیکنڈ تک پکانا ہے تیس سیکنڈ سے زیادہ آپ نے زیرے کو پانی میں ڈالنے کے بعد نہیں بوائل کرنا اب اکثر لوگ یہاں سب سے بڑی غلطی یہ کر دیتے ہیں کہ وہ زیرے کو بہت زیادہ پانی میں ڈالنے کے بعد پکاتے ہیں اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جب زیرے کو بہت زیادہ ابالا جاتا ہے تو زیرے میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے ایسا زیرہ وارٹر جس کو بہت زیادہ پکا کر استعمال کیا جائے وہ آپ کی بوٹی میں خشکی پیدا کر دیتا ہے آپ کے جسم میدے اور جگر میں گرمی بیٹھ جاتی ہے جو کہ شدید نقصان دے رہتی ہے یعنی ایسا زیرہ وارٹر جسے بہت زیادہ پکایا جائے وہ فائدی کے بجائے اٹھا نقصان کرتا ہے اس لیے صرف آپ نے تیس سیکنڈ تک پانی میں ڈالنے کے بعد زیرے کو بوائل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آگ کو بند کر دینا ہے اب آپ نے اسے نیم گرم ہونے دینا ہے نیم گرم ہونے پر آپ نے اسے چھان کر گلاس میں نکال لینا ہے اور ایک لیمو کا رس شامل کر دینا ہے زیرہ لیمن وارٹر سے برپور فوائد حاصل کرنے کے لیے اس کو ٹھیک طرح سے استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے اس کا ٹھیک استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو چند لیمو کے فائدے بتا دیتے ہیں جسم میں موجود فالتو چربی کو پکلانے اور تیزی سے وزن کم کرنے کے لیے لیمو کو دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ لیمو کے اندر طاقتور فیٹ برننگ پروپٹیز پائی جاتی ہیں لیمو استعمال کرنے سے جسم میں موجود فالتو چربی تیزی سے پگلتی ہے لیمو ویٹیمن سی سے برپور ہوتا ہے ویٹیمن سی نہ صرف آپ کی بوڈی کے لیے سب سے ضروری ویٹیمن ہے بلکہ ویٹیمن سی فیٹ برننگ پروپٹیز بھی رکھتا ہے لیمو کے استعمال سے آپ کا سلو پڑ گیا میٹابلزم بوسٹ ہوتا ہے لیمو میں موجود ویٹیمن سی کی وجہ سے آپ کی بوڈی میں آئرن کے جذب ہونے کے رفتار کئی گناہ بھڑ جاتی ہے جس ویسے نہ صرف آپ کی بوڈی میں آئرن بلکہ خون کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے زیرا لیمن وارٹر سے برپور فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ نے اسے نہار مو استعمال کرنا ہے اور اس کو استعمال کرنے کے کم اس کم آپ نے آدھا گھنڈا بعد کچھ کھانا یا پینا ہے اکسلوک تیزی سے وزن کم کرنے کے چکروں میں زیرا وارٹر کو دن میں دو تین یا ایون کے چار چار بار بھی استعمال کر رہے ہوتی ہیں کوشش کریں کہ زیرا لیمن وارٹر کو ایک بار ہی استعمال کریں صبح نہار مو کیونکہ اگر آپ اسے ایک سے زیادہ بار استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال سے آپ کی بوڈی میں خوشکی پیدا ہو سکتی ہے آپ بھی سکن ڈرائے پڑ جائے گی بال روکے سکھے اور بے جان ہو جائیں گے اور دیگر بھی بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں لیکن ہر کوئی زیرا لیمن وارٹر کو استعمال نہیں کر سکتا نہ تو فیڈنگ مدرز اور نہ ہی حاملہ خواتین زیرا لیمن وارٹر کو استعمال کر سکتی ہیں اسی طرح جن لوگوں کا بلیٹ پیشر ہائی رہتا ہے یعنی وہ ہائی بلیٹ پیشر کے مریض ہیں یا جن لوگوں کی شوگر اکثر لو ہو جاتی ہے وہ بھی اس کا استعمال نہیں کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمینٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحاناللہ ضرور لکھئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ این بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کا ایکون کو تباہ دیں اور آل نوٹفکیشن کو سیلیکٹ کا لیجئے گا